موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قیامت کے دن مختلف افراد کو مختلف گروہوں میں باٹھ کر پھر ان کو جھنڈے دیے جائیں کے علامات کے طور پر مثال کے طور پر شورا کا ایک جھنڈا ہوگا اسی طرح دھوکے باز کا جھنڈا ہوگا اور یہ جھنڈے ان کے لیے کوئی عزت و توقیر نہیں ہوں گے بلکہ ندامت کا سبب ہو آج بات کرتے ہیں دھوکے باز کے جھنڈے سے متعلق حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دھوکے باز کے لیے روز قیامت ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا کہ یہ فلا ولد فلا کا دھوکہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو جہاں اپنی بدنامی وہاں باپ کی بھی بدنامی توبہ کر لو واپس آ جاؤ اپنے رب کی طرف اس راستے کی طرف جو صراط مستقیم ہے اور اس روز کی ندامت سے بچ جاؤ بہت بری ندامت ہے اس روایت کو امام بخاری نے کتاب العدب میں روایت کیا ہے اسی طرح کتاب الحیل میں بھی لاتے ہیں امام مسلم نے اسے کتاب الجہاد میں روایت کیا ہے امام ابی دعود نے بھی اسے کتاب الجہاد میں روایت کیا امام ترمیزی نے اسے روایت کیا ابن ماجہ نے اسے روایت کیا امام احمد نے امام بیحقی نے امام بغوی نے کئی کتب حدیث میں کئی آئمائے اور محدثین نے اسے جمع کیا ہے تو اس سے اندازہ کرو کہ زندگی کے کسی معاملے میں بھی دھوکہ دیکھے نا اس لیے امام مسلم اسے جہاد کے زمرے میں لائے امام بخاری اسے عدب کے زمرے میں لائے تو ان سے اندازہ کرو یہ جو ابواب قائم کیے ہیں نا امام بیحقی سے جزیے کے زمرے میں لائے ہیں کسی بھی معاملہ زندگی میں دھوکے بازی سے بچو حضرت عمر بن حمق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کو جنگ وغیرہ میں امان دے دے پھر قتل کر دے تو وہ قیامت کے دن دھوکے کا جھنڈا اٹھائے گا یعنی کسی سے ایک بات کی ایک کمیٹمنٹ کی اور اس کمیٹمنٹ کو فلفل نے کیا دھوکہ دے دیا دغہ دے دیا اس کو اس کے ٹرسٹ کو بریک کیا تو اتنی شدید صورتحال میں ایک شخص کو تم نے امان دے دی اور اس کے بعد اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ افسوس کی بات ہے کہ آج کل کے معاشرے میں مسلمان اس چیز میں بہت زیادہ ملوث ہیں دھوکہ دہی میں وہ دھوکے دہی کو سمارٹنس سمجھتے ہیں کہ میں نے اسے ٹوپی بنا دی یہ ٹوپی بنانا کیا ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں نا عام زبان میں ٹوپی پنا دی تو ٹوپی بنانا اس دھوکہ الڈو بنا دیا دھوکہ اور فخریہ بیان کرتے ہیں اپنی دھوکے بازیوں یعنی ایک تو گناہ پھر اس کا علل اعلان اس کو اعلان کرنا دینگیں مارنا اس پر اچھا یہ جو روایت ہے اسے امام ابن ماجہ نے کتاب الدیات میں ذکر کیا ہے امام احمد نے المسند میں ذکر کیا امام بیحقی نے اس کو القبرہ میں ذکر کیا ہے امام ابی دعوت اب تیلاسی بھی اس کو روایت کرتے ہیں بارال ان روایتوں کے بارے میں اللامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث اس حدیث کے بارے میں جو بھی میں نے آپ سے ذکر کی کہ امان دے دے جنگ وغیرہ میں اور پھر قتل کرتے تو فرماتے ہیں کہ اس بات کی یہ حدیث دلیل ہے کہ آخرت میں لوگوں کے لئے مختلف قسم کے جھنڈے ہوں گے کچھ جھنڈے ذلت اور رسوائی کے لئے ہوں گے اور کچھ جھنڈے تعریف و شرف کے لئے ہوں گے تو دو قسم کے جھنڈے ہوں گے آج ہم بات کر رہے ہیں اس جھنڈے کے جو ذلت کے زمرے میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک بھی ہے کہ حمد کا جھنڈا اور کرم کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا تو اس سے یہ بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ مختلف قسم کے جھنڈے ہوں گے تو یہ تو دھوکے باز کا جھنڈا ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں بات کریں گے شعراء کے جھنڈے سے متعلق السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں